اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ایک ایسی سرزمین بن گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سرپرائزز ملتے ہیں کل فضل رمان کے ساتھ میڈیا انکلز کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ آکے بتاتے ہیں کہ فضل رمان تو ترامیم کے لیے تیار ہیں یہاں تک کہ فوجی عدالتوں کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں وہ ججز کی عمر بڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہو گئے ہیں یہ تقریباً تمام انکلز نے ریپورٹ کیا اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اصل چیز پتا چلے گی جب فضل رمان خود بولیں گے ابھی تک وہ بولے نہیں ہیں لیکن اب ایک نیا انگل سامنے آ گیا ہے فضل رمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے صاحب زادہ حامد رزا اور بیریسٹر سلمان اکرم راجہ فضل رمان سے ملاقات کر کے جب باہر آئے تو یہ جو فضل رمان جو سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ بہت بڑی ہے یعنی میں آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ اس ٹائم یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پی ٹی آئی پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم کا حصہ بانی نہیں سکتے یہ جالی اسمبلی ہے اب ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس میں فضل رمان کی پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں مل جل کے ایک آئینی مسابدہ تیار کریں گے وہ شیئر کریں گے باقی جماعتوں سے کہ آپ نے اپنا مسابدہ تیار کیا ہمیں دکھایا نہیں دکھایا اب ہم یہ والی آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ یہ مسابدہ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ بتائیں اب سمجھ یہی آ رہی ہے کہ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے فضل رمان کو کھل کے بتایا کہ دیکھیں یہ آپ کا کندھا استعمال کر کے دو کام کرنا چاہتے ہیں ایک پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں اور ایک عمران خان کا ملٹی ٹرائل کرنا چاہتے ہیں ریپورٹیڈلی فضل رمان نے یہ جواب دیا سلمان اکرم راجہ کو کہ میں اپنا کندھا کسی کو استعمال نہیں کرنے دوں گا اس کے بعد ایک کمیٹی بن گئی ہے سینیٹر کامران مرتضی جے یو آئی فیک کی طرف سے ہوں گے اور اس کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے یہ کمیٹی بیٹھے گی اور اپنی آئینی ترامیم تیار کرے گی جس میں اپوزیشن کی اور جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے اچھاک زی صاحب اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں باقی بھی اگر جماعتیں ہیں تو وہ بھی اپنا نمائندہ بھیج دیں لیکن ایک کمیٹی اپوزیشن جماعتوں کی اپنا ہی آئینی ترامیم کا مصابدہ تیار کرے گی اب اس میں اصل گیم کیا ہے میری جو انڈسٹیننگ ہے اور میں آپ کو آگے جس منیب کے حوالے سے بھی ایک جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ بتاتا ہوں بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے جو ابھی تک ریپورٹ ہوا ہے کہ فضل الرمان کامز کم کسی جج کی ایکسٹینشن کے لیے تیار نہیں ہے یعنی اگر وہ حکومت کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں جو کہ کچھ اینکرز نے خبر دی تھی کچھ جنرلیس نے خبر دی تھی کہ ہماری ملاقات میں تو یہ کہا ہے فضل الرمان نے اگر وہ ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں حکومت کا تو وہ کامز کم جج کی ایکسٹینشن میں ساتھ نہیں دینا چاہتے وہ اس جج کے جانے کے بعد شاید ترامیم کے لیے تیار ہو جائیں میری جو انڈسٹیننگ ہے ساری دستیاب معلومات کی کہ فضل الرمان آئینی ترمیم کے لیے اگر حکومت کا ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ چھبیس اکتوبر کے بعد دینا چاہتے ہیں تاکہ قاضی صاحب ایک بار ریٹائر ہو جائیں گھر چلے جائیں تو بات بنیں اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس پر آتے ہیں ناظرین اکرام فضل الرمان ٹائم گین کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاہد آفریدی کی طرح چھکے چوکے ری مارنے بلکہ ہم نے مصباح الحق کی طرح کھیلنا ہے یہ فضل الرمان نے ریپورٹڈلی پی ٹی آئی کے وفد کو کہا ہے مطلب ہم نے ٹک ٹک کرنی ہے جو ٹک ٹک کے بیانیے سے میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے بات کرنی ہے سبھی کو انگیج کرنا ہے اور پچیس اکتوبر تک ہم نے دن گزارنے ہیں جب ایک بار قاضی ریٹائر ہو جائے گا تو پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے اطرازات دور ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں یا نہیں کم از کم قاضی چلا جائے گا منصور علی شاہ چیف جسز بن جائیں گے حالات بلکل بدل جائیں گے صورتحال چینج ہو جائے گی بینچ بنانے کا طریقہ کار بدل جائے گا سپریم کورٹ کی طاقت کا توازن ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آئینی ترامیم کے حوالے سے دیکھیں گے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی اس پہ تیار ہو جائے لیکن کمیٹی بنانے کا اصل مقصد ٹائم گین کرنا اب اگر ایک کمیٹی اب بنی ہے پہلے اس کی ملاقاتیں ہوں گی چار پانچ دن ملاقاتیں رہیں گی ڈسکشن ہوگی کہ کیا کرنا ہے پھر ارک ریزی ہوگی دس پندرہ دن مزید گزر جائیں گے یہ اکتوبر کے دس پندرہ تاریخ تک لٹک جائے گا پھر ظاہر ہے وہ کلاہ ہیں کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ بھی وہ اگر اس طرح ترامیم لے آتے ہیں تو کہیں پندرہ بیس اکتوبر تک وہ سامنے لائیں گے مساودہ حکومت سے شیئر کیا جائے گا کرتے کرتے بعد پچیس اکتوبر تک پہنچی جائے گی جو ان کا مجھے پلان نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی اور اگر فضل رمان ان کے ساتھ آنیسٹ ہیں تو لیکن ایک اور جو اطلاع آئی ہے ریپورٹیڈ لی وہ یہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ یا اس لیول کا جو دوسرا ہے اس کے براہ راست فضل رمان سے رابطے ہیں پہلے انہیں دھمکیا دی گئی تب تو وہ نہیں مانے لیکن اب براہ راست رابطے کر کے منہ سماجت کی جا رہی ہے کہ مان جائیں آگے سے آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں فضل رمان ان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں ان کو بھی انکار نہیں کیا یہ بھی سننے کے بڑے گھر سے بھی رابطے ہیں اور براہ راست بڑے صاحب سے بھی رابطے ہیں لیکن فضل رمان ان کو انکار نہیں کر رہے سو ہر طرف فضل رمان نے فی الحال ہاں کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو بھی یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم آپوزیشن کے ساتھ چلیں گے آپوزیشن کو تنہا نہیں چوڑیں گے ہم اپنی سولو فلائٹ نہیں لیں گے یہ پی ٹی آئی بھی آج انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ تو ایک پہلو ہے آئینی ترمیم کو روکنے کا کہ فضل رمان اگر آپوزیشن میں رہتے ہیں اور حکومت کو ووٹ نہیں ڈالتے تو آئینی ترمیم بھی اس طرح نہیں ہو سکتی دوسری بڑی انٹرسنگ ڈیویلپمنٹ ہے جس کا آج کچھ کوٹ ریپورٹر نے ذکر کیا جسیس منیب اختر کے خلاف قاضی صاحب نے آج ایک بڑا یجیب و غریب قسم کا خاتل اکھ ڈالا منصور علی شاہ کو جس میں انہوں نے منصور علی شاہ پر الزام لگایا کہ آپ جسیس منیب کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں منصور علی شاہ پر یہ الزام ہے اندر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں absurd allegations false narrative وغیرہ وغیرہ یعنی قاضی صاحب ہٹ پڑے ہیں اب آپ سے میرا ایک سوال ہے اور یہاں ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں جو دستیاب معلومات ہوتی ہیں ہم تو اس پر ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں اگر قاضی صاحب کی extension اتنی آسان ہے اور انہیں مل رہی ہے میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ قاضی اتنا تپا ہوا کیوں ہے آپ پہ سے باہر کیوں ہوا ہوا ہے کیوں ریلیکس نہیں رہ رہا کہ میری تو extension ہو جانی ہے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ارام سے بیٹھ جاؤں تو یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ تو نہیں ہونی چاہیے قاضی کو کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی اسے پتا ہے کہ ساری طاقت مجھے ملنے جا رہی ہے مگر یہ لڑائی بتاتی ہے کہ قاضی کو کہیں ڈاوٹ ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے وہ ڈاوٹ کیا ہے اس حوالے سے آج بات کی گئی ہے وسیم ملک کورٹ ریپورٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز جو نائنٹین ایٹی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی کیس کا ریویو لگا ہو تو جو اریجنل بینچ ہوتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے ریویو وہی سنیں گا اگر وہ لوگ آویلیبل نہیں ہیں تو کام از گم جس جاج نے وہ جاجمنٹ تحریر کی تھی لکھی تھی اس جاج کا ہونا لازمی ہے تاکہ ریویو میں بیٹھے بینچ کو اور باقی سارے فریقین کو سمجھ آئے کہ وہ جاجمنٹ لکھنے کے پیچھے لوجک کیا ہے ظاہر ہے وہی جاج ایکسپلین کر سکتا ہے نا جس نے جاجمنٹ لکھی ہے ریویو میں وہی بتائے گا کہ اس لیے اس نے لکھی ہے اب آپ کا ریویو آ رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ ہے یہ جاجمنٹ جو آرٹیکل سکٹی تری ایک ہی تھی یہ لکھی تھی جس منی بختر نے آپ اندازہ لگائیں قسمت کا اس بینچ میں بندیال صاحب تھے اجازال احسن تھے لیکن منی بختر جو ہے وہ اجازال احسن اور بندیال صاحب سے جونئر تھے لیکن انہوں نے یہ تحریر لکھی یہ قدرت کا کمال آپ دیکھیں فیوچر میں جو ہونا تھا جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے اس کا اب جا کے ممکنہ طور پر فائدہ ہو سکتا ہے فار ایکزمپل منی بختر اس کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیں اور بینچ میں نہ بیٹھیں تو سپریم کورٹ رولز یہ کہتے ہیں کہ وہی بینچ سنیں گا یا کم از کم جس جاج نے وہ جاجمنٹ لکھی ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اس بینچ میں شامل یہ اپنے رولز میں رولز ہیں سپریم کورٹ کے یہ فل کورٹ نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ سارا سپریم کورٹ کا نظام چال رہا ہے ظاہر ہے قاضی صاحب کسی رول کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اس سے سپریم کورٹ کے اندر مزید ریاکشن آئے گا اگر انہوں نے رولز کو فالو نہ کیا اب ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے ٹیکنیکل طریقے سے کہ منیب اختر اس کیس میں بیٹھ جائیں پہلے دن اس کے بعد پہلی ہیرنگ میں تو نہیں ایک دم آورٹرن ہو جائے گا جب دوسری سماعت ہو تو اس کے بعد پچیس تاریخ تک وہ غیر حاضر ہو جائے کیا قاضی نے ایسا نہیں کیا تھا بندیال دور میں تین چار مہینے وہ صرف چیمبر ورک کرتے رہے تو منیب اختر بھی چیمبر ورک پہ جا سکتے ہیں بیمار ہو سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں اب اگر وہ بینچ میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور حصہ بن جائیں وہ اپنے آپ کو ریکیوز نہ کریں تو قاضی انہیں نکال نہیں سکتا ونس بینچ بن جائے تو آپ نکال نہیں سکتے جج کو باہر پھر کوئی نیا آرڈینس لانا پڑے گا تو یہ قاضی کو طاقت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اور اس طرح اس کیس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ منیب اختر کا کردار اس ٹائم بہت عام ہو گیا ہے کیونکہ تریسٹ اے کا فیصلہ تبدیل کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے فضل رمان کے بغیر آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کوشش کی جا سکتی ہے تریسٹ اے کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے قاضی صاحب لوٹ مار لوٹائزم کی منڈیاں لگانے کی اجازت دیں گے جیسے سندھ ہاؤس میں لگی تھی پھر پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سیلیٹرز توڑے جائیں گے اور ووٹ ڈلوایا جائے گا تو یہ واحد طریقہ رہ گیا پھر ان کے پاس تو منیب اختر کی برائیاں شروع کی ہیں اور اتنی زیادہ برائیاں کی ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ آپ اپنے ہی ایک جج کی اتنی برائیاں کیسے کر سکتے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ اب آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا